بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں وحید اختر سمارٹ کولٹری سے دوستو یہ آگیا جی پلے موت راک یعنی پیرٹ یہ پیرٹ اور پلے موت راک یہ اس کی خوبییں میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ چکس ہے جی یہ تقریباً دھائی ماہ کا چکس ہے اور یہ فور سیل ہے جی یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ دھائی ماہ کا چوزہ ہے اور اس کا تقریباً تقریباً چھ سات سو گرام وزن ہو گیا جی یہ چھ سات سو گرام کا وزن ہے بلکہ کچھ زیادہ بھی وزن کے ہیں بیچ میں یہ ان کو میں نے کعوہ بنا کے لگایا ہوا ہے تاکہ میں کعوہ بھی بنا کے ان کو دیتا رہتا ہوں میں کعوے پہ بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو آپ کو بناوں گا انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اہندہ جو ویڈیو بناوں وہ میں کعوے پہ بناوں کیونکہ کعوہ جو ہے نا وہ کعوہ سردیوں میں ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے ان کو جو ہے نا بخار نزلہ کسی قسم کی بھی کوئی بھی بیماری ہو نا تو اس کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے جی تو اس کعوے پہ انشاءاللہ میں ایک آت دن میں آپ کو ویڈیو بنا کر دکھاؤں گا یہ دیکھیں نا یہ میں نے ان کے پاس کعوہ رکھا ہوا بنا کر یہ دیکھیں تو دوستو یہ پلی موت راک ہے جی پیرڈ پیرڈ ہوتی ہے جو انڈے کی اور گوشت کی پروڈیکشن کے لیے بہت زیادہ پاپولر چیز ہے اور یہ ابھی پاکستان میں بہت کم ہے تو اب انشاءاللہ کافی اس کے جو فارم بنتے جا رہے ہیں اس کا گوشت جو ہے یہ مرگا جو ہے وہ تقریباً ساڑھے تین کلو چار چار کلو کے درمیان ہو جاتا ہے تو یہ جو مرگی ہے مرگی جو ہے نا وہ اس کی تقریباً تین کلو کی ہو جاتی ہے جی اور یہ کافی ہیلدی اور وزنی ہے تو یہ گوشت کے لیے اس کی اور انڈے کی پروڈیکشن کے لیے یہ جو ہے نا وہ بہت کامیاب چیز ہے یہ دیکھیں پانی پی رہے ہیں جی اور ساتھ یہ وہ جو گرارے کرتے ہیں نا وہ گرارے بھی کرتے ہیں یہ پانی کے ساتھ ساتھ اور یہ پانیاں یہ ان کو وہ رکھاوہ میں نے جو ہے نا کعوہ بنا کے کعوے میں میں نے دال چینی ادرک پودینہ اور سونف یہ کافی چیزیں میں نے ڈالی ہیں اس کے اندر گوڑ وغیرہ تو اس کے اوپر میں آپ کو انشاءاللہ ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں گا تو یہ دیکھ لیں اور یہ بڑھائی ماں کا چوزہ ہے جی فورس ہیل ہے ایکٹیو ہے ہیلدی ہے اور ماشاءاللہ جو ہے نا یہ بہت اچھی بریڈ ہے جی اب اس کا بھی ٹرینڈ ہوتا جا رہا ہے جیسے بلیک ایسٹر لارب آرہی 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 جو دوسری بریڈے ہیں نا یہ گولڈن مصری کی جگہ لے رہی ہیں جی انشاءاللہ اندہ کیوں ان کی انڈے کی پوڈیکشن زیادہ ہے تو اس لیے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کتنی اچھی چیز ہے یہ تو دوستو کم از کم دو دو چار چار پیس بندے کو رکھنے چاہیے ہر بریڈ کے جو ہے نا تو اس کا تجربہ ہوتا رہنا چاہیے ہر گھر میں رکھنی چاہیے ہر جو فارمر ہیں اس کو بھی رکھ کے اس کا جو ہے نا نئی چیز کا چسکہ لینا چاہیے تو اسی طرح دوستو میں نئی نئے ویڈیو آپ کو دخوا دخوا رہا ہوں آج کل کیوں میں نے یہ دوبارہ پھر کام جو ہے نا انشاءاللہ شروع کر دیا دوستو اگر کسی قسم کا بھی کوئی چیز آپ نے پوچھ نہیں ہو تو کمنٹس میں کر کے پوچھ سکتے ہیں میرے سے میں کمنٹس بھی چیک کر لیتا ہوں اور زیادہ انشاءاللہ ہر ویڈیو پر چیک کر رہا ہوں میں آج کل کمنٹس بھی جو ہیں یہ کعوہ پی رہے ہیں بڑے شوق سے کعوہ پیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ اللہ نگے بار انشاءاللہ ملاقات ہوگی آئندہ ویڈیو کے ساتھ